تو جیسے انٹیبائٹک کوئی بھی دینے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیشنٹ کو انٹیبائٹک دینے سے پہلے آپ نے پیشنٹ کو ٹیسٹ ڈوس دینی ہے تو ٹیسٹ ڈوس کیسے دی جاتی ہے اس کے بارے میں کافی لوگوں نے question پوچھا تھا آپ لوگوں میں سے کسی نے بہت سارے question پوچھے مجھے کہ کیسے دی جاتی ہے اس کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں ہے ویڈیو ڈاری ہے سر تو میں اس کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا ویڈیو کو skip مت کرنا تو جیسے انٹیبائٹک کو دینے سے پہلے آپ نے ٹیسٹ ڈوس ضرور دینی ہے کیونکہ پیشنٹ کو جب الرجی ہوتی ہے پیشنٹ کا جو اس کا reaction ہوتا ہے انٹیبائٹک کا یا کسی بھی medicine کا تو اس کے بعد زیادہ complication آنے سے پہلے اگر آپ safe side اس کو ٹیسٹ ڈوس دے کے چیک کر سکتے ہو تو وہ بہت ضروری ہے آپ جو ہے انٹیبائٹک کی پہلے ٹیسٹ ڈوس تو اس کے بعد جو ہے پیشنٹ کو انٹیبائٹک دینی ہے جیسے monosef سے لے کے کوئی بھی ہائر انٹیبائٹک جیسے میروپینم تک آپ کوئی بھی انٹیبائٹک دیتے ہو تو اس سے پہلے ٹیسٹ ڈوس بہت ضروری ہے پیشنٹ کو دینا تو ٹیسٹ ڈوس کیسے دی جاتی ہے جیسے کہ آپ نے skin میں اس کو inject کرنا ہے 0.1 ml سے لے کے 0.2 ml تک اتنی جو medicine ہے وہ inject کرنی ہوتی ہے تو inject کہاں کرنی ہے کہ جیسے یہاں پہ آپ پیشنٹ کی skin کی جو لیئر سے جیسے epidermis ہو گئی اس کے نیچے والی لیئر ہو گئی dermis اس کے نیچے ہو گئی سب کو ڈینس تو یہ جو انٹیبائٹک کی ٹیسٹ ڈوس ہے وہ انٹیبائٹک دی جاتی ہے درمیس لیئر میں دی جاتی ہے 10 ڈگری کا اینگل بنانا ہے جو سرنگ کی ہے 10 ڈگری اینگل سے آپ نے inject کرنا ہے تو inject کرنے کے بعد medicine inject کرتے سمیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو چھوٹا سا circle بنے گا تو وہ جو circle ہے اس کا جو گولائی ہے اس کا جو circle ہے circumference ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے side سے mark کر دینا ہے جتنا بھی وہ circle ہے اس کو mark کر دینا ہے تو mark کرنے کے بعد آپ نے اس کا wait کرنا ہے کچھ time کے لیے تو wait کرنے کے بعد آپ نے جب 15 minutes کا wait کیا آدھے گھنٹے کا wait کیا تو وہاں پہ اگر وہ جو area آپ نے mark کیا تھا اس area میں سے کہیں باہر کوئی redness ہے اس patient کو ایچنگ ہوئی یا پھر کچھ اور problem ہوئی وہاں پہ اس کے بعد کوئی اور skin rashes آنے لگے تو وہ جو antibiotic ہے وہ اس کو react کر گئی آپ نے اس کو جو ہے وہ نہیں دینی ہے تو antibiotic دینے کا یہ سب سے best طریقہ ہے آپ نے test dose جو ہے وہ ضرور دینی ہے patient کو تو test dose دینی ہے intradermal injection inject کر کے intradermal inject کیسے کرنا ہے 10 degree کا angle بنا کے آپ نے intradermal layer میں inject کر دینا ہے 0.1 ml سے لے کے 0.2 ml تک تو 0.1 ml جو medicine ہے وہ آپ نے inject اگر کری وہاں پہ تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا جو balloon type وہاں پہ تھوڑی سی skin پھولے گی تو اس کو کیا کرنا ہے وہاں پہ آپ نے اس کو mark کر دینا ہے جیسے circle round circle mark کر دیا آپ نے pen کے ساتھ تو اس کا weight کرنا ہے اگر وہ جو circle آپ نے mark کیا تھا اس کے باہر وہ readiness جاتی ہے وہاں اس کے باہر کچھ ایچنگ بیرا ہوتی ہے اس area کو چھوڑ کے باہر تو وہ جو area ہے اگر وہ 0.3 mm تو اس کو جو ہے ہم allergic مانیں گے وہ جو antibiotic ہے وہ اس کو react کر گئی patient تو وہ آپ نے اس کو نہیں دینی ہے تو اس لیے patient کو test dose دینا بہت ضروری ہے تو test dose کا میں نے آپ کو procedure بتا دیا کیسے دینی ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو please like share کرو اور یہ information ہے دوسروں تک بھی پہنچھاؤ